دھان کی بالیاں نکلنے سے پہلے اور بعد میں ہمیں کیا کیا دیکھ بھال کرنا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سبھی کو بتانے والے ہیں نمت کار کسان میتروں ایسار جے فارمنگ چینل پر آپ سبھی کا سواگت ہے کسان ساتھ میں وہ پورا ویڈیو دیکھے گا بہت ہی یوٹفل ویڈیو آپ سبھی کے لیے ہونے والی ہے اگر آپ سبھی چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں تو چلیے آپ کا زیادہ سمائے نہ گواتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں بالیاں نکھلنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے کون کون سی کھا دے ہمیں یوز کرنی چاہیے سب سے پہلے آپ کو یوز کرنا ہے بالیاں آنے سے پہلے گبوڑ ورثہ میں جس کو ہم ان پی کے جیلو باؤن چونتیس کے نام سے جانتے ہیں اس کا استعمال کرنا اس کی ایک سے ڈیر کےجی ماترہ پر یوگ کرنی چاہیے اس کے ساتھ میں بولون خات کا استعمال کرنا ہے بولون جو آتا ہے بیس فرسنٹ والا اس کی سو سے ایک سو پچاس گرام ماترہ ہی یوز کرنی چاہیے یہاں پہ ایک بات کا دھیان یہ رکھنا ہے کہ جب بھی آپ یہ ان پی کے اور بولون ڈالیں اس کے ساتھ میں کوئی بھی فنگی سائٹ یا پھر کوئی بھی انسیکٹری سائٹ یوز نہیں کرنا ہے نہیں تو نقصان ہو جائے گا ہمیشہ اس کو آپ کو الگ سے بعد میں یوز کرنا چاہیے پہلے آپ ان پی کے یا پھر بولون ڈالیں اس کے بعد میں آپ کو چاہے فنگی سائٹ ڈالیں چاہے کوئی اندوائیں ڈالیں لیکن اس کے ساتھ میں پریوگ نہیں کرنا ہے اس کے بعد میں اس سمیں نمی بھی آپ کو بنا کر رکھنا پڑے گا تب ہی آپ کو اچھا اور زیادہ اتفادن مل پائے گا نمی نہیں رہے گی تو کبھی بھی آپ کے بالیاں اچھی نہیں آئیں گی سمسطہ دانے کا بھراؤن نہیں ہو پائے گا تو بالیاں آنے سے پہلے یہ دو تین چیزیں آپ کو ڈالیں ہمال دیجئے نائٹروجن کی کمی ہے تب آپ یودیا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو دانے دار یودیا آتی ہے اس کی لگ بھر ڈیڑھ کے جی ماترہ آپ کو چھڑکاؤ کرنا ہے گھول کے اسپریے کرنا ہے اس کو آپ کو ملٹی میں نہیں ڈالنا ہے تو یہاں پہ تین چیزیں آپ ایک ساتھ یوز کر سکتے ہیں پہلا ان پی کے جو باؤن چونٹیس دوسرا بولون تیسرا یودیا یودیا خات کا استعمال تب ہی کریں جب نائٹروجن کی کمی آپ کو بالیاں آنے سے پہلے بھی دکھ رہی ہو اس کے بعد میں بالیاں نگلنے لگتی ہیں اس کے بعد میں ایک عوستہ آتی ہے فلاورنگ کی عوستہ پھول آنے پہ کوئی بھی غلطی آپ کو بالکل نہیں کرنے چاہیے کوئی بھی چیزیں چاہے ان پی کے ہو چاہے آپ کا بولون ہو چاہے کوئی فنگی سائیڈ ہو چاہے کوئی انسکٹی سائیڈ ہو یعنی کچھ بھی چیزیں آپ کو اسفرے کے روپ میں چھڑکاؤ کے روپ میں اپنے دھان کی فصل میں فلاورنگ کی اسٹیج میں نہیں کرنا ہے نہیں تو پھول میں پراغٹ نہیں ہوگا یعنی پھول سے دانے نہیں بھرپائیں گے جس سے دانے کے بھراؤ بعد میں نہیں ہوگا جس سے آپ کو نقصان ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ نمی دواب کو بنا کر رکھنا ہی پڑے گا اس کے بعد میں ایک عوستہ آتی ہے دانے کے بھراؤ آلیا ہوتا یعنی بالیا آنے کے بعد دانے کے بھراؤ کی سمجھ کیا کرنا چاہیے اس عوستہ میں ایک نپک آتا ہے جس کو ہم جیرو جیرو پچاس کے نام سے جانتے ہیں جس میں پچاس پرتیسیم پایا جاتا ہے سترہ پوائنٹ پانچ پرتیسیم سلفر پایا جاتا ہے اس کے استعمال سے دانے کے بھراؤ صحیح روپ سے ہو پائیں گے دانے اچھے سے آپ کا بھرے گا دانے میں چمک بڑھے گی دانے میں وجن بڑھے گا کسان ساتھی ہو ایک نپک اور آتا ہے جس کو ہم تیرہ جیرو پہنٹ پتیس کے نام سے جانتے ہیں اس کا استعمال بھی دانے کے بھراؤ کے سمجھ یعنی بالیاں نکلنے کے بعد ہی کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اس کا استعمال آپ کو تب ہی کرنا ہے جب بالیاں آنے کے بعد بھی آپ کو نائٹروجن کی کمی دکھیں اگر بالیاں نکلنے کے بعد بھی نائٹروجن کی کمی یعنی پتیوں میں پیلاپن ہے تب آپ کو تیرہ جیرو پہنٹ پیلاپن بولون خاص کا استعمال کرنا چاہیے تو بالیاں نکلنے کے بعد بولون کا کوئی بہت زیادہ بسیس کام نہیں رہ جاتا ہے بولون کا کام ہوتا ہے پولینیسن میں ہلپ کرنا پراغڑ میں ہلپ کرنا اور پراغڑ پر کے لیے بالیاں آنے کے بالیاں نکلتے سمیں ہوتی ہیں جب بالیاں نکلتی ہیں اس کے بعد میں ترنس ہی پولینیسن ہونے لگتا ہے پراغڑ ہونے لگتا ہے تو اس لئے بالیاں آنے کے بعد میں جب پراغڑ ہو جائے اس کے بعد میں بولونت کا افتعمال بلکل بھی آپ کو نہیں کرنا چاہئے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ساؤدھانی آپ کو بڑھتنی ہوتی ہے جیسا کہ میں نے بتایا نمی اتیاوسک ہے نمی نہیں دائے گی کھیت میں پانی نہیں دائے گا تب کبھی بھی آپ کو دھان میں اچھا اور زیادہ اتپادن نہیں مل پائے گا اس کے ساتھ ساتھ کبھی بھی آپ کو انپکی خات کے ساتھ کوئی بھی فلڈی سائد ہے پھر کوئی بھی انسکٹری سائیڈ یوج نہیں کرنا ہے یعنی کوئی بھی کٹنا سی یا پھپننا سی یوج نہیں کرنا ہے نہیں تو اس کا فائدہ اچھے سے نہیں ملتا ہے نہ ہی آپ کو ان پی کے ساتھ یوج کرنا ہے نہ ہی آپ کو بولون کے ساتھ یوج کرنا ہے اس کو آپ کو الگ سے ڈالنا پڑے گا تو اگر آج کی ویڈیو آج کی چینل کریں آپ سب ہی کو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو ایسار جو فارمنگ چینل کو سسکرائب جرود کریں دھنیباد